دورہ بند کام میں پی ڈی پی کی جانب سے عوام اجلاس پرنقید ہوا پارٹی صدر محبوہ مفتی پارٹی امیدوار بہید رمان پرہ محمد یاسن بٹ اور غلام نبی لون ہانچورہ موجود رہے بہبوبا نے عوام سے اپیل کی کہ اگر وہ اچھے دن چاہتے ہیں تو پی ڈی پی کا ساتھ دے انہوں نے کہا کہ پی ڈی پی وہ جماعت ہے جس نے ہمیشہ لوگوں کے فائدے کے لیے کام کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ موجودہ وقت میں جس طرح سے کشمیریوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ ناقابل برداشت ہے انہوں نے سرکار پر نشانت ساتے ہوئے کہا کہ سرکار حالات بہتر ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے مگر زمینی سطح پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ دفعہ دن سو ستر کی منسوقی کے بعد عوام کی شناخت کھوئی ہوئی ہے مگر پرکومت کو یہ جاننا ضروری ہے سب کچھ خط نہیں ہوا ہے ان کا کہنا تھا یہاں کے اساسوں سے عوام کو محروم رکھا جا رہا ہے اور اس کے برعکس لوگوں کو ستایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ پی ڈی پی مضبوط ہے اور یہ واضح ہے کہ کچھ وقت کے لیے لوگ پی ڈی پی سے ناراض تھے لیکن اب لوگوں کے ناراضگی ختم ہو گئی ہے دوہزار انیس کے بعد جو حالات ہو گئے جمہور کشمیر کے جو روز دلی سے نئے فرمان آتے ہیں ہمارے قانون تبدیل کیے جاتے ہیں ہمارا سٹیٹس سبجک ہمارا ڈومیس آئے ہماری زمین کو لے کے کیونکہ دوہزار انیس تین سو ستر ختم کرنے کے ساتھ سب کچھ بند نہیں ہوا تب سے لے کے آج تک کوشش کی جا رہی ہے جس طرح جمہور کشمیر کے لوگوں کے اختیارات چھینے جائے جس طرح ان کو بے دخل کیا جائے ان کی زمینوں سے ہمارے جو اساس ہیں ہمارے جو وسائل ہیں ہماری بجلی ہماری بجلی ہم کو سب سے زیادہ مہنگی ملتی ہے اس لئے یہ الیکشن اس لئے ضروری ہے کہ تاکہ لوگ دلی والوں کو یہ پیغام دے کہ جو آپ نے دوہزار انیس میں ناجائز طریقے سے کیا غلط طریقے سے کیا وہ جمہور کشمیر کے لوگوں کو قابل قبول نہیں ہے جو پیڈی پی ہے لوگوں کے دلوں میں بستی ہے اس اتحادت کچھ عرصے کے لئے لوگ نراز ہو گئے ہوں پیڈی پی سے مگر لوگ سمجھتے ہیں کہ پیڈی پی جیسی جماعت جس نے بہت کم وقت میں سرکار میں رہی جبکہ دوسری جماعتیں پچاس سال رہی جب مفتی صاحب کے تین سال کا مقابلہ کیا جاتا ہے تو مفتی صاحب کے تین سال بہت باری پڑتے ہیں مظفر آباد روڈ جو کبھی سوچا نہیں تھے کشمیری نے راولہ کورڈ روڈ یونیورسٹریز کالیجز ریپر تعلیم کی جاتا ٹاس اپ فورس اکوان کو ختم کرنا بات چیت کروانا یہ تو کس وزیرالہ نے آج تک ایسا کیا ہے اور اتنے کمر سے میں اس لیے جو پیڈی پی نے لوگوں کو بندوق سے باہر نکالا وہ لوگوں کے دلوں میں وہ بات بستی اس لیے پیڈی پی کو ختم کرنا اتنا سانے ہیں میرا جگڑا عمر اللہ کے ساتھ نہیں ہے میں چاہتی ہوں کہ جو جمہور کشمیر کے اس وقت حالات ہیں لوگ اس کو سمجھے اور ایک ایسی پارٹی کو ووٹ دے جو پارٹی دلی میں جا کے یہاں کے لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہیں جو حقیقت ہے اس کو بیان کرے اور ایس کے ساتھ ہی آپ رکھیں گے چھوٹے سے بریک کے لیے جلدہ حضر ہوتے ہیں